بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس کان اور حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان آرمی میں سویلین کی بہت جیسا بہت دست ویکنسلس کے ناؤزمٹ کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سیکنڈریٹس مارد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ ڈی ایس ایف اوفیشیل کے نئے مہمان ہیں تو ابھی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو چلیے میں آپ کو جابز کی تمام تر انفارمیشنز بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے فرینڈز میں سٹارٹ کروں گا کہ میں اس میں آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہاں پر فرینڈز اگر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو جہاں پر دکھا سکتا ہوں نمبر پانچ پر کیونکہ فرینڈز اگر میں آپ کو یہ نہ بتا ہوں تو بعد میں آپ جو ہے وہ کومیرس کر رہتے ہیں کہ آپ نے نہیں بتا اس لیے میں نے سوچے کہ آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتا دیتا ہوں درخواست نے ہر لحاظ سے مکمل تصدیق شدہ تعلیمی حسنات کی نکول دو میسائے شناکتی کارڈ دو عدد فریش پاسپورٹ سائز تصاویر بنام کامڈینٹ سات سو ایک ریجنل ورک شاپ ای ایم ای اکارا کینٹر مورخہ بائیس اگرس تک موصول ہونی چاہئے مقرر تاریخ کے بعد مصور ہونے والی درخواستوں کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا درخواست کے اندر موبائل نمبر درست اور واضح لکھا ہو درخواست فارم موبائل نمبر پر کال کر جال جہاد چیک پوسٹ سے حاصل کی جا سکتے ہیں سرکاری ملازمین اپنے میکمہ کے توسطے درخواست ارسال کریں اور فرینڈز جی ڈاک کا بتا انہوں نے نیچے بھی لکھ دیا ہے اوپر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ لکھ لیں لیکن دون اڈریس ایک ہی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ایج لیمٹ رکھی گیا وہ اٹھانہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرح سے پانچ سال کی رائت اس کے علاوہ ہے ریٹائرمنٹ فوجیوں کے لیے عمر کی حد جہو پینتالیس سال ہے اور اس کے بعد فرینڈز گورنمنٹ خواتین کے مطابق مندرجہ والا سامیہ دو پرسنٹ مازور اپنا دس پرسنٹ خواتین کوٹا اور پانچ فیصد اگلیتی کوٹا کے تحت مقررہ سبوں میں سے پور کی جائیں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے پوست اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے فرینڈز اسامی کے نام ہے ایچ ایس ون آر ایم اس کے لیے ایف 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 سی قوالیفیکیشن ہے اور اس کے بعد ہے جی ایچ ایس ٹو فٹر میٹرک سینس ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہے ایچ ایس ٹو ایپ اولسٹر اس کے لئے بھی matrix سینس ہے اس کے بعد HS2 crane operator اس کے لئے matrix سینس ہے skilled blacksmith اس کے لئے middle ہے اور SS1 fitter کے لئے بھی primary ہے SS1 carpenter کے لئے جو ہے وہ primary اس کے بعد SS1 machinist کے لئے primary SS2 welder اس کے لئے جو ہے وہ primary qualifications ہے اور اس طرح سے فرینڈ اس طرح سے نیچے گر آپ دیکھیں نیب کاسٹ کے لئے primary سیحتماند چوکیدار primary USM primary اور مالی کے لئے جو ہے وہ primary qualification ہے تو فرینڈ چاہیتی تمام در تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہنا ضروری سمجھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ